کسی گھر میں انتقال ہو جائے اور چند دنوں بعد عید آ جائے تو اس عید کے وقت خوشیہ منانا، گھر میں بریانیاں میٹھا بنانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور چند دن کے بعد عید آ جائے تو گھر کے افراد کے لیے خوشیہ منانا، کپڑے سلانا یا گھر میں بریانیاں میٹھا بنانا بلکل جائز ہے؟ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ شوہر کے انتقال کے علاوہ کسی اور کے انتقال پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا غم کرنا جائز نہیں ہے تین دن تک سوگ منا سکتے ہیں غم کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو تو اس بیوہ کو چار مہنے دس دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے اس کیلئے الگ مسئلہ ہے لیکن دوسرے افراد کے لئے خاندان کے دوسرے افراد کے لئے خوشی مانانا بالکل جائز ہے کیونکہ ام المؤمنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطاہرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو ان کے والد کے انتقال کی خبر پہنچی تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ خوشبو مانگائے اور خوشبو مانگا کر اپنے ہاتھ پر مل لئے پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی زیب و زینت کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے یہ کام اس ویسے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کسی عورت کے لئے جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں ہے کہ شوہر کے انتقال کے علاوہ کسی اور کے انتقال پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے ہاں شوہر کا انتقال ہو جائے تو چار مہنے دس دن تک سوگ منا سکتی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے اس ویسے اگر کوئی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس گھر میں عید منانا خوشی منانا بالکل جائز ہے یہ اللہ کی طرف سے خوشی آئے ہیں ہم اللہ کی طرف سے دیوئے خوشیوں کو کیوں ٹھک رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے گھر میں ابھی انتقال ہوا اور یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں میرے بھائی لوگوں کی سننا نہیں ہے ہمیں شریعت کی سننا ہے اور شریعت آپ کو اجازت دے رہی تو پھر ہم کیوں رکھیں ان چیزوں سے اس ویسے اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو اللہ سارے مرحومین کی مغفرت کرے اور آپ لوگوں کو بھی صبر جمیل عطا کرے لیکن آپ سے گزارش ہے شریعت کے حکم پر عمل کریں عید کے دن خوشی منانا بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے واللہ عالم بسوا